اینڈونیشیا اور فش ہیں وہ ایسٹن سائیڈ کے اینیملز سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہیں حالانکہ ان دونوں آئیلنڈز کے بیچ صرف پینتیس کلومیٹرز کا ڈسٹنس ہے مگر اگر آپ بالی سے لوم باک چلے جائیں تو پورا انوائرمنٹ ہی بدل جاتا ہے جو پرندے اور جانور بالی پر ہیں وہ یہ لائن کروس کر کے لوم باک نہیں جاتے اور لوم باک والے اینیملز اور برڈز ادھر نہیں آتے اور صرف یہی نہیں بلکہ نیچے سمدر میں جو مچھلیاں ہیں وہ بھی اس لائن کو کروس نہیں کر دی تو یہ دو آئیلنڈز جیسے دو ٹوٹلی ڈیفرنٹ ورڈز ہیں جنہیں کسی مسٹیریس پاور نے ٹیوائٹ کیا ہوا ہے اور ایک ایسی انویزبل لائن ہے ان آئیلنڈز کے بیچ جسے سوائے انسانوں کے اور کوئی کروس نہیں کر سکتا اس لائن کو کہتے ہیں والس لائن اور یہ آج سے قریباً ڈیرڈ سو سال پہلے ایلفریڈ رسل والس نام کے ایک بریٹش ایکسپلورر نے ڈسکور کی تھی آپ میں سے جن لوگوں نے سکول میں بائیولوجی پڑی ہے وہ رسل والس کو نیچرل سیلیکشن کے کونسپٹ کی وجہ سے ضرور جانتے ہوں گے اب ایلفریڈ رسل کی بھی بڑی ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے وہ 1823 میں انگلینڈ کے ایک غریب گھر میں پیدا ہوا والس کے فادر ایک کارٹو گرافر تھے مطلب وہ میپس بناتے تھے اور اس لیے وہ ڈیفرنٹ جگہوں پر ٹرائول بھی کرتے تھے والس کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوک تھا مگر غریبی کی وجہ سے بہت چھوٹی عمر میں ہی اسے اپنی ایڈوکیشن چھوڑ کے اپنے فادر کے بزنس میں آنا پڑا اور اس کی لائف کا یہی ڈیسیجن ایک دن پوری دنیا میں اسے مشہور کرنے والا تھا اپنے فادر کے ساتھ ڈیفرنٹ جگہوں پر ٹرائول کر کے والس کو جیوگریفی اور وائلڈ لائف میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہو چکا تھا وہ جس بھی نئی جگہ جاتا وہاں کے کچھ پیڑ بودے اور انسیکٹس اپنے ساتھ لے آتا اسی شوق میں 1854 میں والس اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ان مولے آئیلنڈز کے سفر پر نکلا وہ پہلے ادھر سنگاپور آیا پھر یہاں سے وہ انڈونیشیا گیا اور اچھی طرح گھوما اور پھر آخر میں وہ یہاں بالی آئیلنڈ آیا والس کو بالی اور اس کی وائلڈ لائف بہت پسند آئی وہ وہاں کے اینیملز اور پلانٹس کو ڈیٹیل میں ایکزیمن کرنے لگا اسے وہاں بہت سے ٹائگرز، رائنوز، ایلیفنٹس اور بہت سے پرندے جیسے ووٹ پیکر اور پیرٹس وغیرہ نظر آئے وہ جو جو کچھ دیکھ رہا تھا اسے اپنی ڈائیری میں نوٹ کرتا گیا پھر اس نے اپنی بورٹ پکڑی اور 35 کلومیٹرز دور لومبوک آئیلنڈز میں چلا گیا لیکن یہاں پر پہنچ کر وہ بلکل حیران رہ گیا یہاں پر ٹوٹلی ڈیفرنٹ جانور اور پرندے تھے یہاں پر کموڈو ڈریکن، گینگروز، کوالاز اور بہت سے ایسے جانور اور پرندے تھے جو سنگاپور، انڈونیشیا یا بالی میں نہیں تھے والس اور اس کے ساتھ ہی بہت حیران تھے کہ ایسا کیوں ہے اسی دوران والس کو ملیریا ہو گیا اور اسے ایک کمرے میں اسی آئیلنڈ پر رکنا پڑا مگر اسی بیماری میں اسے اس انویزبل لائن کے بارے میں سوچنے کا ٹائم ملا اور پھر اس کے ذہن میں ایک زبردست چیز کلک کی کہ بالی آئیلنڈز پر سارے وہ اینیملز ہیں جو ایشیا میں پائے جاتے ہیں جیسے ٹائیکر اور ہاتھی وغیرہ جبکہ لومبوک آئیلنڈز پر سارے ایسے جانور اور پرندے ہیں جو آسٹریلیا میں پائے جاتے ہیں جیسے کینگروز کوالا اور مانیٹر لیزرڈ والیس نے پھر یہاں پر یہ تھیوری پروپوز کی کہ آج سے کئی لاکھ سال پہلے ایشیا اور آسٹریلیا آپس میں کنیکٹڈ ہوں گے مگر وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے برف پگھلتی گئی اور سمندروں کا پانی بڑھتا گیا ویسے ویسے آسٹریلیا اور ایشیا ایک دوسرے سے دور ہوتے گئے اور نتیجہ تن بیچ میں سمندر آ گیا اور ایسے آئیلینڈز بن گئے جو جانور اس ویسٹن سائیڈ پر تھے وہ بالی اور باقی ایشیا میں رہ گئے اور ایسٹن سائیڈ والے ادھر لومبوک اور آسٹریلیا میں ہی رہ گئے اب کیونکہ بیچ میں سمندر تھا تو ٹائکر، ایلیفنٹ یا کینگروز جیسے جانوروں کے لیے سمندر کو تیر کر کرس کر کے دوسری طرف جانا ایمپوسیبل تھا تو ایک مسٹری تو سالف ہو گئی اب دوسری مسٹری یہ تھی کہ پرندے یہ لائن کروس کیوں نہیں کرتے لومبوک سے بالی اور بالی سے لومبوک کوئی پرندہ کیوں نہیں آتا والس نے جب بالی اور لومبوک آئیلینڈز پر پائے جانے والے برڈز پر دوبارہ غور کیا تو اسے اس سوال کا جواب بھی مل گیا بسیکلی ان دونوں آئیلینڈز پر نون مائگریٹری برڈز رہتے ہیں اصل میں برڈز کی دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک ہوتے ہیں مائگریٹری برڈز جو ہزاروں کلومیٹرز کا سفر کرتے ہیں جیسے آرکٹک ٹرن جو ہر سال قریباً نوے ہزار کلومیٹرز کا ڈسٹنس ٹرائول کر کے ساؤتھ پول سے نورتھ پول چاہتے ہیں اسی طرح سائیبیرین کرینز ہیں جو سردیوں میں ریشیا سے پانچ سے دس ہزار کلومیٹرز ٹرائول کر کے چائنا، انڈیا اور پاکستان آتے ہیں ان پرندوں کے بہت ہی سپیشل پر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بہت دیر تک سمندر کے اوپر اڑ سکتے ہیں یہ بلکل کسی ائر پلین کی طرح اپنے ونگز پھیلا لیتے ہیں اور پھر دس دس ہزار کلومیٹرز تک ایسے ہی رہتے ہیں لیکن ادھر ایسٹرن ایشیا میں اور سپیشلی انڈونیشیا میں جو پرندے ہیں وہ نون مائگریٹری ہیں مطلب وہ جس جگہ پیدا ہوتے ہیں وہی بس ادھر ہی ایک سے دو کلومیٹرز کی رینج میں اڑتے رہتے ہیں اسی لیے ان برڈز کے لیے یہ 35 کلومیٹرز کا سمندر کراس کرنا ایمپوسیبل ہے تو اینیملز اور برڈز کی تو سمجھ آگئی کہ وہ یہ لائن کراس کیوں نہیں کرتے اب باقی رہ جاتی ہیں فش یا دوسرے سمندری جانور فش کے لیے یہ لائن کراس کرنی کیوں مشکل ہے یہ بات والیس کو بھی سمجھ نہیں آئی کیونکہ اس وقت پلیٹ ٹیکٹونکس کا کونسپٹ ڈسکور نہیں ہوا تھا آج کے مارڈن ٹائمز میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پلینٹ سٹیٹک نہیں بلکہ ڈائنامک ہے اوپر سے سموتھ نظر آنے والی اس زمین کے اندر بہت سی موومنٹس ہو رہی ہوتی ہیں ہماری زمین کی سرفس کے نیچے بہت سی پلیٹس ہیں جو آپس میں ٹکراتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پلینٹ پر بہت سی چینجز ہوتی ہیں جیسے آج ہم یہ جانتے ہیں کہ تقریباً 335 ملین یئرز پہلے ہمارے سارے کانٹیننٹس اکٹھے تھے اور ہماری زمین میں بس ایک ہی کانٹیننٹ تھا جسے پینجیا کہا جاتا ہے پھر ٹکٹونک پلیٹس کی موومنٹ کی وجہ سے اگلے کئی کروڑوں سالوں میں یہ سارا کانٹیننٹ ٹوٹ کر ڈیفرنٹ کانٹیننٹس میں ڈیوائیڈ ہوتا گیا جیسے 45 ملین یئرز پہلے آج جسے ہم انڈین سب کانٹیننٹ کہتے ہیں وہ آسٹریلیا کا حصہ تھا اور ٹکٹونک پلیٹس کی وجہ سے وہ یہاں سے ٹوٹ کر اوپر یوریجین پلیٹس سے جا کر مل گیا اس ٹکراو کے نتیجے میں دونوں پلیٹس کی زمین اوپر اٹھ کر فولڈ ہو گئی اور دنیا کی سب سے بڑی ماؤنٹن رینج وجود میں آئی جسے آج ہم ہمالے آز کہتے ہیں یہ جو پلیٹس کے جوائننگ پوائنٹس ہوتے ہیں یہ بہت والٹائل ہوتے ہیں اور زیادہ تر ارثکویکس یہی سے اوریجنیٹ ہوتے ہیں اسی لیے ساؤتھ ایشیا میں آنے والے زیادہ تر ارثکویکس ہمالے آز ہندو کش رینج میں اوریجنیٹ ہوتے ہیں اسی طرح یہ ملیشیا سنگپور اور انڈونیشیا کا سارا ایریا بھی ایک بہت بڑے ٹکٹونک شفٹ کا شکار ہوا تھا جس کی وجہ سے یہاں بہت سی والکینک ایرپشنز ہوتی رہتی ہیں اور اسی لیے ان آئیلنڈز کے پیچ جو سمندر کا حصہ ہے وہاں پر وارٹر کرنٹ اتنا تیز ہے تیر کے بالی آئیلنڈز تک نہیں جا سکتے اور نہ اُدھر سے کوئی فیش اس آئیلنڈ تک آ سکتی ہے تو یہ ٹیکٹونک پلیٹ شفٹ ہی سب سے بڑی وجہ ہے اس انویزیبل لائن کی گو کہ یہ تھیوری والس کی ٹیتھ کے بہت سال بعد آئی تھی مگر دیکھا جائے تو اس کا ڈیٹھ سو سال پہلے نکالا گیا کنکلوزن بلکل ٹھیک تھا ہماری دنیا میں ایسی اور بھی بہت سی انٹرسٹنگ اور میسٹیریس جگہیں ہیں جنہیں ہم آنے والی ویڈیوز میں ایکسپلور کریں گے آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ اپنا خیال رکھیں